ہمیرپور شہر کے بیچوں بیچ ایک ماتر کھیل میدان کی حالت آج کل دین یہ بنی ہوئی ہے کھیل میدان کے ساتھ لگتے کھیل سٹیڈیم کے اندر بھی کورا کرکٹ اور گندگی کا عالم ہونے سے کھیل پریمیوں میں گہرا روش پنپ رہا ہے عالم ایسا ہے کہ کھیل میدان میں کیچڑ پسرا ہوا ہے اور جگہ جگہ پر گھا سگی ہوئی ہے جس کے چلتے کھیل میدان میں کھیلاریوں کو پریکٹس کرنے میں دکھتے آتی ہیں وہیں کھیل میدان میں لوگوں کے دور اپنی گاڑیوں کو بھی پارک کیے جانے سے کھیلاریوں کو پریکٹس کرنے کے لیے میدان سکڑ جاتا ہے بالسکول کھیل میدان کے حالت کو لے کر کھیلاری بھرگ نے اب کھیل منتری انراغ تھاکور سے میدان کی حالت کو درست کرنے کی گخار لگائی ہے کھیلاریوں کا کہنا ہے کہ پورے کھیل میدان میں گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں جس سے کھیلاری ہر سمیں پریشان رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کھیل میدان کی حالت اتنی دینی ہے کہ اب یہاں پر بچے بھی کھیلنے نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کھیل منتری سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ کھیلاریوں کے بھویشے کو دیکھتے ہوئے کھیل میدان کو درست کیا جائے انہوں نے بھی گراؤنڈ کا بھی دیکھا ہے کتنا برا حال ہے یہاں پہ پورے گراؤنڈ میں ہر جگہ گاڑیاں کھڑی ہیں بچوں کو پریکٹس کرنے کے لیے اتنی مشکل ہوتی ہے کہ یہاں پہ گراؤنڈ میں بھی پتھر گٹے نالیاں سب کچھ بنی ہوئی ہیں لیکن یہ گراؤنڈ پہلا گراؤنڈ نہیں رہا جو حاکی کے لیے بھی اچت ہے یہ کھیلنے کے لیے لیکن ہم یہ ایک بار پھر جیسے میرے بھائی ملو جی نے بولا کہ ہم انراغ جی سے جو کہ ہمارے کھیل منتری پورے دیش کے ہیں حمیرپور جلا سے ہیں ان سے ہماری یہی پراتنہ ہے کہ اس گراؤنڈ کو ہمارے لیے جو ہے ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جائے اور یہاں پہ اچھی جو حاکی ہے وہ دوارہ سے پھر جاگریت ہو سکے کیونکہ حاکی جو حمیرپور کی ہے شروع سے ہی فیموس رہی ہے حمیرپور کی پردیش میں ایک نمبر ون پہ ہوئی تھی لیکن آج کنڈیشن ایشی ہو گیا ہے گراؤنڈ کی بیتے سے ہماری آوکی جو ہے وہ ہمیرپور کی سب سے نیتے لے گی اس کاران ہم ایک بار پھر یہی پراتنہ کرتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ اچھا بنے اور بچوں کے لیے یہ کام آئے اور ہم سب کوشش کریں گے کہ چھوٹے بچوں کی جو بھی ہوتا ہے ہمارے سے جو ہم ان کے ہلپ کریں گے اور ہم کو ان کو آگے لانے کے لیے ہم اپنی پردینا کے ساتھ ان کو آگے لائیں گے وہیں پورو کھلاڑی منوج کمار کا کہنا ہے کہ کئی بار کھیل میدان میں ایسٹرٹراف کا کام کروانے کیوں لے کر بات ہوئی ہے لیکن آج تک کچھ نہیں ہو پایا جس کے چلتے کھیل میدان کی حالت دن پرتی دن خراب ہو رہی ہے انہوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ کیندری ہے کھیل منتری انراغ سنگھ تھاکر جو کہ ہمیرپور جلا سے سمبند رکھتے ہیں انہیں کھلاڑیوں کی سوہیدہ کے لیے جلد ہی یہاں پر ایسٹرٹراف میدان تیار کروانا چاہیے حالت خراب ہے دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکسیوں سٹینڈ بنا دیا ہے سارا اس کے لیے ہم نے کتنے سالوں سے بار بار ہم رکیشٹ کرتے رہے ہیں کہ گرانڈ میں نہیں ایسٹرٹراف بچھا سکتے تو اس میں گراس ہی لگا دیا جائے پرہ مجھے لگتا ہے کہ تیس پینتی سال تو ہمیں ہو گئے ہاکی کو کھیلتے اور دیکھتے ہوئے تو آئی تک اس گرانڈ کا کوئی سدھار نہیں ہوا اس بار ہمارچل کے اور ہمیر پر کے یوہا کھیل منتری انراغ تھاکر جی بنے ہوئے ہیں تو میری ان سے بنتی ہے کہ ہمیر پر میں ایک ایسٹرٹراف گرانڈ بنایا جائے ہاکی کھلاڑی منہ ورمہ کا کہنا ہے کہ پچھلے بیس سالوں سے ہاکی کھیل سے جڑے ہوئے ہیں اور کھیل میدان کی خستہ حالت ہونے کے چلتے کھلاڑیوں کو ہر وقت سمسیا آتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کھیل میدان ٹھیک ہو جائے تو کھلاڑی اچھا پرنام دے سکتے ہیں دیکھئے یہ بہت ہی دینی سیتھی میں ہے ہمارا گرانڈ جو ہے اور ہم لوگ خود یہیں سے پیچھلے بیس پچی سال سے ہاکی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ابھی آج کی بات کریں تو اس سے ہم جو بچوں کے پیرنٹ سیون کو گرانڈ میں بھیجنے سے کت راتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں یہاں پہ پتھر ہے بجری گری ہوئی ہے کسی چوٹ لگ جائے تو اس لئے ملب ہاکی کے سر ہمارا دن پر دن گر رہا ہے اور صرف ایک ہی کانان ہے صرف گرانڈ کا اگر ہمیں یہ کھیل کا مدار اچھا درست مل جائے تو ہم لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہیں